مصیبت سے انسانیت کو نگال لے یہ سزا ہے سزا ہے وہ سزا میرے گنوں کی وجہ سے ہے آپ کے گنوں کی وجہ سے ہے میری اور آپ کے نافرمانیاں ہیں جنہوں نے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ بھائی بھائی کبش اس لئے الیکشن میں ہمارے کئی زمیدہ ایک جیتا ایک ہارا جیتنے والے نے جا کے ہارنے والے کے گھر کے سامنے پتا سے چلا نہ شروع کر دی اس نے باہر نکل کر فائر مار گیا جیتنے والا قتل ہو گیا اور ہارنے والا جیل میں چلا گیا وہ بھی تفجیل میں پڑا ہو گیا جیتنے والا قبر میں گیا ہارنے والا مار کے جیل میں گیا دو گھر برباد ہو گئے دو گھر لٹ گئے تو میرے بھائیو توبہ کرو کہ اللہ کو خیر کے ساتھ سے فرمائے آپ اچھے نفرتیں ختم کرو میں یہ نہیں کروں کبھی الیکشن وہ ہماری افتیزاد نہیں ہے جن ملکوں میں جن ملکوں میں یہ ہوتے ہیں وہاں تو کوئی خاندانی سسٹم ہی کوئی ہے وہاں تو دیوی کا خامن کوئی نہیں خامن کی دیوی کوئی ہے بیوٹے کا باپ کوئی ہے باپ کا باپ کوئی نہیں ہے تو وہاں یہ یہاں ایک خاندان کا سسٹم ہے اس قبائلی سسٹم ہے خاندانی سسٹم ہے اس کی وجہ سے نفرتیں کھڑا پھٹی ہیں اس نے ہمارا ساتھ دیا اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو میرے بھائیو کوبہ کرو اللہ کے دربار میں روگو دھوگو کہ اللہ تمہیں غیب سے کوئی خیر کی شکلیں تیدا فرمائے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ کو لانت ملمر کرو جب کو میں کوئی حکومت کا ایجنٹ نہیں ہوں تو میں تمہیں سی بات وقت کرو کہ یہ ہم میرے گناہوں کی سزا ہے میرے گناہوں کی سزا ہے مَا أَطَابَكُمْ لِنْ مُوْتِغَةٍ فَدُمَا تَحْبَةَ اَيْذِيكُمْ قرآن کو سچا کہوں کے ساتھ قرآن کو سچا کہوں قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو دکھاتا ہے تمہارے آمان کی سزا ہے تو میرے آجیز گناہوں کی سزا ہے جب بھر گھر میں موٹیتی ہو ماں کو ڈانٹ آ جائیں باپ کے گربان پتڑے جائیں نا سول میں کمی ہو جوے کے باغار گرم ہو سب حکمت پر باہی دینے کی کیا ضرورت ہے میرے اللہ نے میرے نبی نے قیامت کے قرآن کو کس سے جوڑا ہے مَا باپ کی ناغ فرمانی کی جوڑا ہے خفر و شرک کے ساتھ نہیں جوڑا دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک ہے شرک ہے سب سے بڑا جرم شرک ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغَسُرْ أَيُشَرْقَ بِهِ کہ شرک مات نہیں کروں گا لیکن جب میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا اللہ کو بتا کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دے تو آمان کا نشانی جب دیکھو ماؤں سے نوپروں جیسا سلوک ہو رہا ہے اب حکومت پچھان کے لیے کہ ماؤں کے بچھا ہو جاؤ اور باپ کے ناف فرمان ہو جاؤ یہ تو اندر کا نفس بگڑا ہوا ہے جب ہر ہر گھر میں مائیں کانپتی ہوں اولاد سے باپ درکا ہو جوان بچوں سے ہنگریس کی نہ کر دیں ہنگریس کی نہ کر دیں جوان اولاد ماں باپ کو پانی پشنے پر راضی نہ ہو سوکن ان کو دو چار مٹھ مرودے بھرنے پر راضی نہ ہو جن بدوقتوں کو گود میں لے کے پالا سہتڑوں لفا نہیں لاکھوں لفا جن کے پشاب دھوئے سخانے دھوئے جن کی دیماریوں پر ایسے نیر بہائے کہ سامن بابوں کی جھتا بھی ان کے سامنے شرما جائے وہی بدماش کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو میرے وقت سے کیتا کیے تیون والا پہ تو میرے وقت سے آجتا ہی کیتا کیے اے میرے ان کانوں نے سنا ہوا ہے میں سنے سنے نہیں کہہ رہا ہوں ان کانوں سے سن کے کہہ رہا ہوں تو تو پیونوں کے اندر ہے تو آجتا ہی میرے وقت سے کیتا کیے دیمانوں پہ یہاں دیئے دھوگ نہیں دھوگ نہیں بکواس نہ چاہ رہا ہوں جس درسی سے یہ جرم ہو رہا ہو اس درسی سے حکمرانوں کو برا نہ کہو سعبہ میں لگو کہ یہ آنکھ میرے اندر سے پڑتی ہے یہ دھوما میرے اندر سے اٹھا ہے یہ پکار پار چمن میں تھی وہ سہر ہوئی وہ سہر ہوئی میرے آنکھیاں سے دھوما اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی تو بھائیو ایک ساری لاکھیں دو نفل پڑھ کے توبہ کرو کہ یہ الیکشن کی نہ ہو سکت جو دلوں پر پڑی ہے اللہ اسے دھو دے اور جو کوئی آپ اپنے اگلو سے کے نفرتیں قرارہ ہوئی ہیں تو خمد صاحب آپ کے تشریف لائے ہیں آپ کو دل کا غبار دھو کے اٹھو اللہ سے ماں بھی مانگ کے اٹھو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تارے فقی نیت کرتے ہیں نا چلو سلامنا دیکھو اللہم لقا الحمد کما انت اہلو وطلی علا تیزنا ومولانا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو منک اہل التقوار واہل المقبرة ربنا هتینا في الدنيا حسنة فلا فرچ حسنة من قنا باب النار اللہم انا نسألك من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت الاعز الاكرم انك انت علام الغیوب ربنا هب لنا من ازواجنا فلرياتنا قرّة اعين واجعلنا للمتقین اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرنا اللہم اجعلنا من ورفة جنة النعيم اللہم انا نعوذ بک من فقطك بالنار اللہم انا نعوذ بک من فقطك بالنار اللہم بل علينا خیارنا ولا تذل علينا بذنوبنا شرارنا اللہم لا تثلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللہم انا نسأل فخير ما تألك منه عبدك نبيك محمد صلی اللہ علیه وسلم ونعوذ بک من شر ما تعالك منه عبدك نبيك محمد صلی اللہ علیه وسلم اللہم انت